موزد حاضرین اپنے نام اعمال اپنے صحیف پر اپنے زندگی کے اعمال پر زدہ نظر سانی کر لیں یہ ہمیں اللہ کے ربی نے بہت پہلے سکھا دیا تھا سمجھا دیا تھا بتا دیا تھا کہ صبح کرو تو شام کے انتظار میں نہ رہو شام کرلو تو صبح کے انتظار میں نہ رہو ہمیں سے کون کہہ سکتا ہے کہ آج میں اللہ کے پاس چلا جاؤں تو میرا نام اعمال پاک و صاف ملے گا نہ میں نے اللہ کے حق میں کوئی کمی کی ہوگی نہ میں نے اللہ کے بندوں کے حق میں کوئی کمی ہوگی بیویاں شوہروں کی نافرمان شوہر بیوی کے حق مارنے والے اولاد والدین کی قدر نہ کرے والدین اولاد کے حق ادا نہ کرے پڑوسیوں کے حقوق نہ جانے تجارتوں میں غبن تجارتوں میں دھوکا تجارتوں میں زبان پر جھوٹ اخلاق میں منافقت یہ ہماری قیامت کی تیاری ہے یہ ہماری موت کی تیاری ہے تو محسوس حاضرین یہ وبا ہمیں سبق دیتی ہے درس دیتی ہے ہمیں نصیحت کرتی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں آخرت کی تیاری کریں محسوس حاضرین اس نصیحت کو سن کر کے صحابی نے کہا تھا کہ تم دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے تم مسافر ہو کہیں پڑھاؤ لینے کے لئے درمیان میں اترے ہو تمہیں سفر اور طے کرنا ہے ہماری منزل آخرت ہے ہمارا ٹھکانہ اللہ کی پیدا کردہ جنت انشاءاللہ تعالی اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہے اس کی تیاری ہمیں کرنی ہے بس دنیا میں ہم کچھ وقت گزاری کے لئے وقت گزاری وقت گزاری کے معنی میں نہیں بلکہ ہم کچھ وقت کے لئے رکے ہیں کہ جہاں سے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے یہ وبا ہمیں درست دیتی ہے جس نے اس سے سبق لے لیا جس نے اپنی اصلاح کر لی کر لی اور جو ایسی وباوں سے ایسے حالتوں سے بھی اپنے آپ کو نصیحت لینے والا نہ بنائے ایسے حالات میں بھی عبرت اور نصیحت نہ لے افسوس ہے ایسی اقلوں پر افسوس ہے ایسی زندگیوں پر جو جانوروں کی زندگیاں بن چکی ہیں کہ ہم پیدا اس لیے ہوئے تاکہ زندگی گزار لیں نہ ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد ہے نہ ہمارے جینے کا کوئی مقصد ہے نہ آخرت کی طرف ہماری نظر ہے اس لیے کافروں کے تعلق سے اللہ نے کہا تھا اولائک کل انعام بلہم اضل یہ کافر جانورہ ہیں بلکہ جانوروں سے کہیں گئے گزرے بتر ہیں تو معزوز حادرین یہ وبائی دور ہمیں بڑے سبق دیتا ہے بڑی عبرت دیتا ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں جو آیت میں نے آپ کے سامنے سوری آل امران کی پڑھی انہ فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لئلالباب کہ اس دن و رات کی گھردش میں اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں اور نشانیاں ہر ایک کو نظر نہیں آتی ہیں اولیلالباب اقل مندوں کے لئے ہیں اور اقل کس کی ہوتی ہے جس کو اللہ پر ایمان ہے اقل وہ نہیں ہے کہ دنیا بہت بندہ کمال ہے اللہ نے فرمایا سوری روم میں کہ دنیا کی ظاہری چیزیں یہ بہت جانتے ہیں بہت پتا ہے ان کو دنیا کی ظاہری چیزوں کا آخرت سے بلکل غافل ہیں جانور بنے پڑے ہیں